مد پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں مد پوچھئے کہ کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روح اسلامیک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نظر برحق ہے جیسے کسی زہریلے سام کا دسا ہوا شخص بچ نہیں سکتا ویسے ہی نظر کے زہر سے جڑا ہوا شخص بچ نہیں سکتا کیونکہ یہ نظر کا سام ایسا ہے جو آپ کو قبر تک لے جاتا ہے اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا میرے عزیز تھے بہت حوبصورت کپڑے پہن کے بائک پہ جا رہے تھے ایک لڑکا راستے میں ملا تعریف کی کہ یار آج تو بہت اچھے لگ رہے ہو آپ یقین کریں کہ وہ تھوڑا سا آگے گئے ان کی بائک کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دونوں ایسے گھرے کہ ان کے کپڑے بھی پھٹ گئے اور ان کا پورا جسم خون سے بھر گیا جبکہ ان کی سپیڈ بھی زیادہ نہیں تھی بلکل صحیح چلا رہے تھے کہ ایک دم یہ سب ہو گیا میرے عزیز تھے جو کہ مجھے ایک فنکشن پہ ملے اور بہت خوش تھے کہ میری بیوی بہت اچھی ہے میرے گھر والوں کے ساتھ میرے ساتھ زندگی بہت اچھی جا رہی ہے اتنے میں اس کے رشتہ دار آگے اور وہ ان کو بتا رہا تھا کہ اللہ ایسی بیوی سب کو دے بہت اچھی بیوی ہے بہت حیال رکھنے والی ہے عزیز دوستو آپ یقین کریں کہ تین ماہ کے بعد اس شخص کی طلاق ہو گئی اور وہی شخص آج اس عورت سے اس حد تک نفرت کرتا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا بھی ناممکن ہے جب اس سے وجہ پوچھو تو کہتا ہے کہ وجہ تو کوئی نہیں لیکن مجھے وہ پسند نہیں رہی اور اس عورت کا بھی یہی کہنا ہے کہ مجھے یہ شخص پسند نہیں رہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس عورت کو بتایا کہ اس پہ نظر ہے اس وجہ سے اس کے چہرے پہ دانے ہیں اس پہ نظر کا دم کیا کرو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نوکری کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری سیلری اچھی ہوتی ہے تو ہم لوگ لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا باس تو ایسا ہے میں تو بڑے مزے سے ہوں میرا تو ایسا چل رہا ہے ویسا چل رہا ہے میں تو اس کنٹری میں گیا میں تو اس جگہ پہ گیا تو کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کا رتبہ گرتا جاتا ہے اور وہ نوکری ختم ہو جاتی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی کاروبار شروع کرنے لگتے ہیں تو آپ پہلے ہی اپنے عزیز و کارب میں اس حد تک اس بات کو پھیلا دیتے ہیں کہ جی میں تو کاروبار شروع کرنے لگا ہوں اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں تو دوست چیلس ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو یہ تو کمالے گا یہ تو کامیاب ہو جائے گا بے شک اس کا دوست اس سے زیادہ کما رہا ہو لیکن یہ انسانی فطرت ہے اور شیطان فوراں اس فطرت پر پہنچتا ہے اور نظر لگ جاتی ہے اور اس کا کاروبار ابھی شروع نہیں ہوا ہوتا کہ اس کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے بعض اوقات ہمارے بچے بلکل ٹھیک ہوتے ہیں کھیل کود رہے ہوتے ہیں پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں ماں باپ کی عزت کرنے والے ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ فیملی کے آگے وہ ماں باپ بچوں کی شوہیاں اس حد تک بڑھا کے بتاتے ہیں کہ میرا بچہ تو یہ ہے میرا بچہ تو وہ ہے یہ تو اتنے نمبر لاتا ہے یہ تو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ بچہ چڑ چڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے بیمار رہنا شروع ہو جاتا ہے ماں باپ کی بات سے انکار کرنا شروع ہو جاتا ہے اور نظر کی وجہ سے وہ بلکل تبدیل ہو جاتا ہے نظر جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا برحق ہے اور اس کا علاج بہت ضروری ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نظر کسی اچھے اونٹ کو اس کی بانڈی تک پہنچا دیتی ہے بانڈی سے مراد قبر ہے اور ایک اچھے اونٹ کو ہڈیوں تک ہڈیاں اور بانڈی موت ہے تو یاد رکھیں دوستو یہ صرف جانوروں پہ نہیں لگتی بلکہ انسانوں پہ بھی لگتی ہے جس کا اثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بھی ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی اے امیر حلافت اے علی رضی اللہ عنہ کسی شخص کو نظر لگے تو کیسے معلوم ہوگا کہ اس کو نظر لگی ہے اور اس کا علاج کیا ہوگا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اے شخص تو جاننا چاہتا ہے کہ نظر ہوتی ہے اور اگر ہوتی ہے تو اس کی پہچان کیا ہے اور اگر وہ ہے تو اس کا علاج کیا ہے تو سن تو اگر کسی شخص کو دیکھے اور اس کا رنگ زردی مائل یعنی پیلے رنگ کا پڑ جائے تو تو سمجھ جا کہ اس کو نظر لگی ہے اور نظر برحق ہے اور اس کا علاج اس کا دم ہے حضیٰ دوستو ویسے تو نظرِ بات کی بہت سی نشانیاں ہیں جو ہمارے علماء سے معلوم ہوئی ہیں ہم آپ کے آگے تھوڑی سی نشانیاں بیان کرتے ہیں مو پہ یک دم دانے آ جانا آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنا بچے کا ایک دم سے کمزور ہونا شروع ہو جانا بچے کا تعلیم سے ماں باپ کی طرف سے بیزار ہو جانا دماغ پہ بو جانا جسم کا کوئی حصہ اچانک کامپنا شروع ہو جانا پیٹ میں کسرت سے گیس بننا دماغ میں ہر وقت بیچینی پریشانی اور تھکاوٹ محسوس ہونا اچانک چکر آ جانا جسم میں ہاری شروع ہو جانا بار بار جمعی آنا الٹی جیسا محسوس ہونا بار بار الٹی آنا دل کا ایک دم سے بیچین ہو جانا نمازوں سے دوری اختیار کر لینا عورتوں کے بال گرنا دوستوں سے رشتہ داروں سے دوری اختیار کر لینا ہزبن وائف میں ایک دم تقرار لڑائی شروع ہو جانا کوئی شخص آپ کو بہت اچھا لگتا ہو لیکن ایک دم اس کے لیے دل میں نفرت پیدا ہو جانا ایک دم آپ کی چیز کا ٹوٹ جانا یعنی آپ نے کوئی چیز پہنی تو آپ جا رہے ہیں کسی نے کوئی بولا یا دیکھا اس کے فوراں بعد وہ چیز ٹوٹ جانا سستی رہنا کام کی طاقت نہ رہنا بہت زیادہ آنسو آنا چہرہ سرخ پڑ جانا کان سرخ ہو جانا ایسا محسوس ہونا کہ کانوں میں سے دھوا نکل رہا ہے کاروبار کا اہتے کا منصب کا ایک دم سے برباد ہو جانا جسم پہ سرخ دانے نظر آنا ہر وقت غصے میں رہنا دانتوں کے نیچے جبرے میں درد رہنا پچھلے دانتوں کے نیچے جبرے میں درد رہنا گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہنا اچھا رشتہ نہ آنا یا رشتہ ہو جائے تو وہ ٹوٹ جانا اچھی رشتہ داری ایک دم سے ختم ہو جانا بہت اچھی اور پرانی دوستی ایک دم سے چھوڑ دینا لڑائی جھگڑے میں بہت زیادہ پڑنا حضیٰ دوستو یہ چند نشانیاں نظر بد کی ہیں اور جیسا کہ ہم نے بتایا نظر کا علاج بہت ضروری ہے اور جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کرنا سب سے افضل ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو نظر سے بچانے کے لئے دم کیا کرتے تھے اس کے علاوہ بھی نظر حتم کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے بیری کے پتوں سے بھی نظر اتار سکتے ہیں کیونکہ بیری میں میرے رب نے بہت ساری شفا رکھی ہے آپ بیری کے پتوں سے نہائیں یعنی آپ ساتھ بیری کے پتے جن پہ کوئی زخم نہ ہو وہ لے لیں ان کو اچھے سے اُبالیں اور وہ اُبلا ہوا پانی پتوں سمیت ایک بالٹی میں ڈال دیں اور اس میں مزید پانی شامل کر کے اس سے نہا لیں اس سے آپ کی نظر ٹوٹ جائے گی جہاں تک بات ہے نظرِ بد کے دم کی تو وہ دم یہ ہے عزیز دوستو یہ وہ دم ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں پہ کیا کرتے تھے آپ اول و آخر دروش شریف کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں اور اس کے ساتھ سورہ کلم کی آیت نمبر اکی آون گیارہ برطبہ پڑھ لیں اور خود پہ دم کر لیں انشاءاللہ جتنی مرضی سخت نظر کیوں نہ لگی ہو آپ کو آرام آ جائے گا آپ نے پہلے دروش شریف اس کے بعد نظرِ بد کی آیت کا دم سات بار اس کے بعد سورہ کلم آیت نمبر اکیانون گیارہ بار اور پھر دروش شریف پڑھ کے اپنے پہ دم کر لیں انشاءاللہ سخت سے سخت نظر ہتم ہو جائے گی اور اللہ آپ کو شفا دے گا اور یہ دم آپ کسی دوسرے پہ بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ کے عزیز و کارب پہ نظر لگی ہیں تو آپ ان کو بھی اگر دم کرنا چاہیں تو ان آیات سے دم کر سکتے ہیں بے شک وہ آپ کے سامنے نہ ہو تو آپ اپنے دماغ میں ان کی شکر لاکے ان پہ دم کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ شفا دے گا عزیز دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں اور اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور شیئر کریں ہم آپ کو جواب ضرور دیں گے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ٹرو اسلام انفو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نزدیک ہی لگے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک ٹائم پہ پہنچ سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق کی بات کرنے کی موسیقی